معروف شائر منور رانہ کا سانہا ارتحال معروف شائر منور رانہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے وہ کئی دنوں سے بیمار تھے وہ لکھنوں کے پی جی آئی میں زیر علاج تھے منور رانہ کو گردے اور دل سے متعلق کئی مسائل تھے گزشتہ سال منور رانہ کو طبیعت کے خرابی کے بعد لکھنوں کے اپولو ہسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا اس وقت بھی ان کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا منور رانہ کی بیٹھی اور ایس پی لیڈر سمیہ رانہ نے بتایا کہ ان کے والد کی طبیعت پچھلے دو تین دنوں سے خراب تھی ڈائیلیسز کی دوران انہیں پیٹ میں درد ہوا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں داخل کرایا ان کے پتے میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کا آپریشن بھی ہوا جب ان کی صحت بہتر نہیں ہوئی تو وہ وینٹی لیٹر سپورٹ سسٹم پر چلے گئے اور انتخال کر گئے ان کی عمر 71 سال بتائی گئی منور رانہ کی پیدائش 26 نومبر 1952 کو ہوئی اردو عدب کی دنیا میں ایک محتبر اور مقبول نام منور رانہ ہیں انہوں نے اردو ہی نہیں بلکہ ہندی شائری میں بھی اپنا نام روشن کیا ہے اردو اور ہندی عدبی دنیا میں عالمی سطح پر مشہور منور رانہ کی پیدائش اتر پردیش کے شہر رائے بریلی میں سن 1952 میں ہوئی ان کے رشتہ دار ماں دادی اور نانی تقسیم ہندوستان کے وقت پاکستان ہجرت کر گئے لیکن ان کے والد صاحب بھارت سے اٹوٹ محبت کی وجہ سے بھارت ہی کو اپنا مسکن بنا لیا بعد میں ان کا خاندان کولکتہ منتقل ہو گیا یہی پر منور رانہ کی ابتدائی تعلیم ہوئی منور رانہ کی شائری میں غزل گوئی ہی نیت جگالی ہے ان کے کلام میں ماں پر لکھا کلام کافی شہرہی آفتہ ہے ان کے غزلیں ہندی بنگلہ یعنی بنگالی اور گرو مکھی زبانوں میں بھی ہے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی منور رانہ نے اپنے کلام میں روایت ہندی اور عودوی زبان کو بخوبی استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی شہرت اور مخاب ملا موسیقی